اسلام علیکم guys میں حاضر ہوں آپ کے سوالات کے جوابات کے ساتھ اور سب سے پہلے میری جو بگیٹس فین ہے وہ ہے توبہ جس نے میری ہر ویڈیو کو لائک کیا ہر میری انسٹاگرام چینل پہ میری ہر پوست پہ تھاؤزن ڈائٹس کیے سب سے زیادہ مجھے میسیجز کیے اور سب سے زیادہ مجھے فالو کیا تو تینکیو توبہ یہ جو میں نے جب حساب لگایا تو توبہ میری فرس بگیٹس فین ہے اور دوسری جو ہے وہ ہے سوہانہ جس نے میری وہ پکچر بنائی سکیچ بنائی اچھا فاطمہ چلیں اب ہم چڑھتے ہیں سوالوں کی طرف بہت سے لوگوں نے بہت سے سوال کی ہیں تو شروع کرتے ہیں پہلے بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے کتنوں کے نام لیے جائیں کہ آپ کی ڈیٹ آف برت کیا ہے جی میری ڈیٹ آف برت 5 جون ہے 5 جون ہے اس کے بعد بہت سے لوگوں نے سوال کی ہیں جیسے آئے چھاہ پوچھتی ہیں اور جی لیاقت ریاس پوچھتے ہیں لیاقت ریاس پوچھتے ہیں اچھا اینہ خان پوچھ رہی ہے آپ کی ایج کیا ہے جی اس 5 جون کو ماشاء اللہ سے میں ہو جاؤں گی 9 ایرز کی اور جی آپ سے فائزہ خان پوچھ رہی ہے کہ can you live in شارجہ اور جی آپ سے نصر شیخ کہہ رہے ہیں can you please live in انڈیا کہ آپ انڈیا اور شارجہ میں رہنا پسند کریں گی نہیں نہیں لاہائی ٹھیک ہے اچھا چلیں آپ نے اس سوال کا جواب بھی دے دیا کہ بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں آپ رہتی کہاں ہیں ویسے میں پاکستان میں بہت ساری جگہوں پہ رہتی ہوں مگر آج کل میں لاہور میں رہے ہیں اچھا حفظہ میمن کا سوال ہے یوٹیوبر بننے کا خیال کیسے آیا ایسے ہی خیال ہم نے سوچا کچھ نہیں ہوتا سوچا صرف اللہ تعالیٰ نہیں ہوتا اچھا جی مونہ آپ سے پوچھتی ہیں کہ آپ اپنی اصل زندگی میں کیسی ہیں آپ شوخ ہیں یا چپ چاپ ہیں بلکل جس طرح میں ویڈیوز میں دکھاتی ہوں ایسی میں بلکل نہیں ہوں لوگ صرف میری لائف کا ایک پارٹ دیکھتے ہیں ویڈیوز کا اور در سے ہی تکے لگاتے ہیں کہ فاطمہ ایسی ہی ہوگی میں تکا آج تک نہیں تو آپ کیسی ہیں میں بچوں کی طرح کی ہوں بہت نوٹی اس کے بعد اب آپ سے عبدالرحمن پوچھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ آپ کے فیچر پلانز کیا ہیں آپ فیچر میں کیا کرنا چاہتی ہیں یوٹیوبر ہی بننا چاہتی ہیں نہیں یوٹیوبر نہیں بننا چاہتی میں اپنے ایک انکل سے انسپائر ہو کر وہ پہلے ڈاکٹر بنوں گی پھر میں بعد میں بنوں گی بیوروکرائٹ بیوروکرائٹ بن کے بھی پھر آپ سیاسی باتیں گے ابو بکر آپ سے وہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ کہاں رہتی ہیں جی لہول اچھا امامہ آپ سے سوال کر رہی ہیں وہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ آپ کہاں رہتی ہیں سوہانہ آپ سے سوال کر رہی ہیں جنہوں نے آپ کا سکیچ بنائے وہ سوہانہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہیں کہ فاطمہ آپ کیسے بن گئیں اتنی مشہور کیسے ہو گئیں آپ ہمیں بھی کچھ بتائیں ہم بھی مشہور ہوں میری مامہ کہتی ہے تم صرف رب راضی کرو باقی سب وہ خودی راضی کر لیتا ہے میں نے تو صرف رب راضی کیا آپ سب کو تو اسی نے راضی کیا اچھا تو رب کو آپ نے کیسے راضی کیا دمازے پڑھ کر اس کی عبادتیں کر کر اچھا جی نوری رضا اور مسٹر خان ایکی سوال کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں فاطمہ آپ اتنی کیوٹ کیوں ہوں تو آپ کو لوگوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو لوگ مجھے بیڈ کومنٹس کرتے ہیں ان کو میں کیوٹ کیوں نہیں لگتی اصلی میں کیوٹ آپ ہیں اس وجہ سے آپ کو میں کیوٹ لگتے ہیں اچھا یعنی ان کا دل کیوٹ ہے تو اچھا دعا زہدی آپ سے پوچھ رہے ہیں دعا زہدی آپ سے کہہ رہے ہیں کوئی ایسی بات بتائیں جو آپ نے بہت بڑی کوئی شرارت کیوں جی سکول میں تو میں شرارتی ڈان ہوں بہت شرارتیں کرتے ہیں بہت شرارتیں کرتے ہیں ایک دفعہ ایک بچی چھوٹی تھی بہت چھوٹی تھی مجھ تو لگتا تھا کہ اس کی ماما بابا نے اس کو پیدا ہوتے ساتھی سکول میں ڈال دیا تو وہ ایک دن بس میں آئی تو میں نے کہا امائما تم صبح نہیں آئی تھی تو تم نہیں جا پاؤ کی تم بس میں نہیں جا سکتی تو وہ کہہ رہی ہے میں آئی چھی میں آئی چھی انکل کو دیکھا تو انکل بھی ہس پڑے انکل نے کہا امائما تم نہیں آئی تھی پھر وہ انڈ پہ گزرتے گزرتے جب اترنے لگی تو میں نے کہا میں مزاگ کری تھی تو مائی تھی تو کہتی میں نہیں آئی تھی اس کو تو یقین ہی ہو گیا کہ وہ نہیں آئی اچھا اسٹائیل کامران آپ سے سوال کرتے ہیں فاطمہ آپ ٹک ٹاک پہ کیوں نہیں ہیں ٹک ٹاک پہ کیوں نہیں ہیں ٹک ٹاک میں اپنی اصلی آواز کی وجہ سے ٹک ٹاک ٹک ٹاک نہیں اچھا لگتا فاطمہ کیونکہ بہت سارے سوال ہیں تو اس میں سے میں خاص خاص آپ سے سوال کرتی ہوں ایک یہ کسی نے سوال کیا یہ کہہ رہے ہیں میرا نام نہ لیں وہ کہہ رہے ہیں نیک نیم ان کا بادشاہ ہے اور یہ پوچھ رہے ہیں دنیا کے کس کس حصے سے آپ کو میسیج آتی ہیں دنیا کے ہر حصے سے مجھے میسیجیں آتی ہیں فنلینڈ بنگلہ دیش اور امریکہ نیوزیلینڈ ہر جگہ سے انڈیا سے بہت فین فول ہے انڈیا تو بہت ہی زیادہ فین فول ہے انہوں نے ہی ایک بہت ہی مزے کا سوال کیا وہ کہہ رہے ہیں فاطمہ کیا ٹرننگ پوائنٹ رہا آپ کی لائف کا کیا چیز ایسی ہے جس نے آپ کو ایسے لگتا ہے اس چیز کی وجہ سے میری زندگی بدل گئی جی ایک دفع میں ایک شو دیکھ رہی تھی ٹی وی پہ تمہا شہباز کلندر کا ایک کلام آرہا تھا حیدرین تو مجھے وہ اچھا لگا تو میری مما نے کہا تم وہ یاد کر لو جب سے میں نے وہ کو یاد کیا تب سے میری لائف بلکل چین جو گئی اچھا آپ ایک شعر سنا دیں گی حیدریم کلندرم مستم بندہِ مرتضی علی ہستم ازمائِ عشقِ شاہِ سر مستم کمر اندر کلندری بستم من بغیر از علی ندان استم علی آلہ از ازل گفتم حیدریم کلندرم مستم بندہِ مرتضی علی ہستم سرگروہِ تمام رندانم رہبرِ آشکانِ مستانم خضرِ سالکانِ عرفانم چیسکِ کوئے شیرِ یردانم حیدریم کلندرم مستم بندہِ مرتضی علی ہستم اچھا تو آپ کو ایسے لگتا ہے اس کلام نے آپ کی زندگی بدل آپ نے اس طرح رب راضی کیا چلیں فاطمہ سوال بہت زیادہ ہیں ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اگلی اپیسوڈ کے ساتھ ہم آہندہ آئیں گے اور سوالوں کے ساتھ اللہ حافظ